سب دوستو کمیتر سے سلام کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہمارے پاس آئی ہے یہ ایک ریچارجیبل ایمپی تھری اس کا ٹوٹل سسٹم فارغ ہو چکا ہے صرف اس کے سپیکر آن ہے اس کا ایمپلی فیر خراب ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اس کا یو ایس بی پلیئر بھی خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اُلٹی تارے لگا کے یہ جل گیا ہے یہ اس کا والیوم ہے یہاں پہ ہمارا پہلا جو کام ہے وہ ہے اس کے سپیکر ہم ٹیسٹ کریں گے سپیکر اس کے آن ہے اس کے جو اپنے پارٹس ہیں ان کو ہم اسی جگہ دوبارہ لگائیں گے تاکہ اس کی ڈیگوریشن میں کوئی فرق نہ آئے یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ والی میوزک سپیکر یو ایس بی بلوٹوٹ ایمپی تری اور اس کے ساتھ ہم یہ چھوٹا سیمپلی فیر ہے چوراسی سو تین آئیسی لگا ہوا اس میں اس کا استعمال کریں گے یہ چھوٹا سیمپلی فیر اس کی اپنی بیٹری پہ ہی چل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ والی ایمپی تری جو ہے یہ بھی اسی بیٹری پہ آن ہو جائے گی اس کا والی ہم ہم خود کا ہی استعمال کر رہے ہیں جو پہلے سے لگ کے آیا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اس کے پہلے جو دو پوائنٹ ہیں یہ نیگٹیو ہیں گراؤنڈ ہیں اس کے بعد یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ ہم جو نیا ایمپلی فیر لگائیں گے اس کی انپوٹ یہاں پہ لگے گی اس کے بعد یہ جو انڈ میں دو پوائنٹ ہیں یہاں پہ ہماری ایمپی تری کی آؤٹپوٹ لگے گی طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت ہی آسان ہے اسے بنانا یہاں پہ پہلے سے دو ایلی ڈی بھی لگی ہیں تو ان کے کنیکشن بھی ہم کریں گے ان کے کنیکشن ہیں یہ والے گریپ کی جو وائر ہیں ان کے پہلے دو جو پوائنٹ ہیں وہ ان ایلی ڈیز کے ہیں اس کے بعد یہ سب ہی پوائنٹ جو ہیں وہ اس ٹیڈیو والیم کے ہیں گریپ کو ہم یہاں سے کٹ لیں گے اس کے بعد پہلے جو دو پوائنٹ ہیں ایلی ڈی والے ان کو ہم تین وولٹ پہ ٹیسٹ کریں گے ایلی ڈی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلی دو وائر کو چھیل لیا ہے یہاں پہ نیگٹیو پوائنٹ لگائیں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں ایلی ڈی اس کے آن ہو چکی ہے ہم اسی ایلی ڈی کو استعمال میں لائیں گے اب جو پہلے ایم پی تری یہاں پہ لگی ہوئی تھے اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ سیٹ کریں گے یہاں پہ اس کے لگا کے پیچ لگا دیں گے والی ام والی جگہ پہ کوئی بھی پیچ وغیرہ نہیں لگا ہوا تو پہلے جیسے یہاں پہ میجک لگی تھی اسی طرح ہم یہاں پہ سماد لگا دیں گے اور اس کو یہاں پہ دوبارہ اس طرح سے سیٹ کر دیں گے یہاں فرنٹ پہ ہمارے پاس اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم ایم پی تری کی فٹنگ کر سکیں تو ہم اس کو یہاں پہ لگائیں گے ٹاپ پہ ٹاپ پہ اس کی جگہ بنائیں گے یہاں پہ اس کی ایم پی تری سیٹ کریں گے اور اسی کے اندر ہی اس کا ایمپلیفیر سیٹ کریں گے اوپر سے اس کو کارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ مائک والے سیٹ اپ کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور یہاں پہ اپنی ایم پی تری کو سیٹ کریں گے یہاں پہ اس کو فکس کرنے کے بعد پھر اس کے کنیکشن کریں گے اس کا آنا بھی لگائیں گے یہ دیکھیں ایم پی تری کی فٹنگ ہماری بہت ہی زبردست ہوئی ہے یہاں پہ ابھی اس نیچے والے ہول کو بند کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک گتے کا ٹکڑا ہے بلیک کلر کا یہ کٹ لیا ہے اس کو یہاں پہ سمات بانڈ کی مدد سے یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی پلاسٹر کا ٹکڑا ہے تو آپ اسے بھی کاٹ کر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایم پی تری کو پیج لگانے کے لیے ہم سکرو ڈرائیور کے مدد سے چھٹے چھٹے ہول کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ پیج ٹائٹ کریں گے دیکھیں کتنی پیاری اس کی یہاں پہ فٹنگ ہوئی ہے اب باری آگئی ہے اس کے کنیکشن کی ایمپلی فائر لگانے کی تو وہ بھی میں آپ کو تریقہ کر بتاتا ہوں بہت ہی آسان ہے یہ بنانا یہ ہے ہمارا چھوٹا سا ایمپلی فائر جو ان دونوں سپیکروں کو بہت ہی زبردست طریقے سے چلائے گا اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں یہاں پہ ہم لگائیں گے پازیٹیو پوائنٹ بیٹری کا یہاں پہ نیگٹیو آئے گا اس کے علاوہ ہماری ایمپلی کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کا رائٹ ایریا یہاں پہ لگے گا اور لیفٹ سائٹ کا ایریا یہاں پہ لگے گا یہ تینوں وائر اس کی انپٹ کی ہیں اس کے بعد یہ ایک سپیکر کا نیگٹیو ہے یہ پازیٹیو ہے یہ دوسرے سپیکر کا پازیٹیو اور نیگٹیو ہے سپیکروں کے نیگٹیو پازیٹیو کو ہم نے صحیح طریقہ سے لگانا ہے اگر ہم ان کے کنیکشن اولٹ کریں گے تو اس کے ساؤنڈ کوالٹی میں فرق آ جائے گا اس کی بیس کام ہو جائے گی اگر ہم نیگٹیو پازیٹیو صحیح طریقہ سے لگاتے ہیں تو دونوں سپیکروں کے سیم فریکوینسی نکلے گی جس کی وجہ سے ہمیں سننے میں وہ آواز زیادہ اچھی لگے گی آپ اس کا ایکسپیڈینس خود بھی کر سکتے ہیں سپیکروں کے کنیکشن ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں یہ سبی پارٹس آپ کو الیکٹرونکس کی دکان سے مل جائیں گے یہ مناسب پیسوں میں مل جاتے ہیں ریٹ میں آپ کو ان کا نہیں بتا سکتا کیونکہ آئے دن ان کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں آپ بڑے ہی ایزی طریقہ سے اس طرح ایمپلی فیر لگا کے کسی بھی ڈیڈ ایمپی تھری کو چلنے کے قابل بنا سکتے ہیں طریقہ کار اس کا بہت یسان ہے سپیکروں کے کنیکشن ہمارے بلکل ٹھیک طریقہ سے ہو گئے ہیں اب باری آگئی ہے والیم کی پہلے جو دو پوائنٹ تھے گریپ کے وہ تھے ایلیڈی کے اس کے بعد یہ پہلے والا جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد یہ اس کا پہلا انپوٹ ہے اور یہ دوسرا انپوٹ ہے والیم پہ یہ ہم لگائیں گے ہمارے ایمپلی فیر کے انپوٹ کی رائٹ اور لیفٹ میں سب سے پہلے ہم گراؤنڈ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کنیکشن ہمارے ہو گئے ہیں یہ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن سمجھنے میں یہ بہت ہی آسان ہے یہ ہے ہماری ایمپی تھری کی آؤٹپٹ یہ تین پوائنٹ یہ تینوں پوائنٹوں نے آنا تھا ہمارے ایمپلی فیر کی انپوٹ پہ ڈریکٹ اس طرح ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے یہ تین پوائنٹ لے کے جانے ہیں پہلے والیم میں والیم سے ہو کر پھر والیم اس کو اپ ڈاؤن کرے گا پھر جائیں گے اسی جگہ پہ بس اتنا سا پراسس ہے آپ اس کو ایک بار جب سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ پریکٹیکلی کرنا بہت ہی آسان لگے گا ایمپی تھری کے کنیکشن کے بارے میں بتانا تمہیں آپ کو بھولی گیا یہاں پہ ایک یہ گریپ لگتا ہے دو والا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ چار والا گریپ ہے اس میں ایک کنیکشن انٹینے کا ہوتا ہے اور تین کنیکشن جہاں ہیں وہ اس کی آڈیو کے ہوتے ہیں گراؤنڈ ہوتا ہے ایک رائٹ ہوتا ہے اور ایک لیفٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا نیگٹیو پازٹیو دیکھ کے لگانا ہے یہاں پہ اس کے پرنٹ بھی ہوا ہوتا ہے اس کے یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوا تو یہ اس کا نیگٹیو پازٹیو ہے ہم اس کو پانچ وولٹ دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کی آڈیو کی آؤٹپوٹ نکلے گی اب ہم ایم پی تھری کے آؤٹپوٹ کو لے کے جائیں گے ہمارے مین والیم کی انپوٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس تین تارے ہیں سینٹر والی تار جو ہے وہ نیگٹیو ہے گراؤنڈ ہے اور یہ جو دو تارے ہیں یہ رائٹ اور لیفٹ ہیں یہاں پہ ہم اس اس کا کنیکشن کریں گے گراؤنڈ آپ یہاں پہ لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ جب آپ اس کو آؤن کریں گے اس دران اگر کوئی شور وغیرہ بنتا ہے تو پھر آپ اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ لگا دیں ورنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو یہ بہترین طریقے سے کام کرے گا ایمپلی فیر کی جو نیگٹیو پازٹیو ہے پانچ وولڈ کی یہاں پر ہم ایمپلی فیر کی تارے ڈریکٹ کر دیں گے تاکہ دونوں حصوں کو ایک جگہ سے ہی کرنٹ ملیں اس طرح سے ہم نے اس کی نیگٹیو پازٹیو لگا کے اس کو یہی پہ سولڈ کر لینا ہے اسی حصہ پہ ہم بیٹری کے باہر کو بھی لگا دیں گے تارے آپ نے الٹے نہیں لگانے ورنہ آپ کی ایمپلی فیر جل بھی سکتی ہے سب ہی کنیکشن ہمارے ہو گئے ہیں ابھی ایمپلی ہماری چلنے کے لیے ریڈی ہے لیکن اس سے پہلے ہم سب ہی چیزوں کو کنفرم کریں گے یہ نیگٹیو پازٹیو سپیکروں کی ہماری بلکل ٹھیک لگ چکی ہے اس کے بعد یہ گراؤنڈ کا پوائنٹ بھی ٹھیک لگا ہوا ہے پازٹیو بھی ہمارا ٹھیک لگا ہوا ہے یہاں پہ زیادہ ڈاٹ والی جو تھی وائر ایمپی تھری والی وہ پازٹیو تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک لگ گئی ہے آڈیو کے انپوٹ والے پوائنٹ بھی ہماری ٹھیک لگ گئے ہیں اب ہم اسے پاور دیتے ہیں اور آن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس ایمپلی فائر کو آپ نے پانچ وولڈ دینے ہیں اور ایمپی تھری کو بھی آپ نے پانچ وولڈ دینے ہیں زیادہ وولڈوں پہ اس آن کرنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ یہ دونوں جل بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ایمپی تھری ہماری آن ہو گئی ہے ہمارے ایمپلی فائر کے کنیکشن بہت ہی سکسیسفل رہے اب باری آگئی ہے اس کی چارجنگ کی چارجنگ کے لیے ہم نے جو جگہ اس کی سیلیکٹ کی ہے وہ ہے اس کا یہ انٹینے والا حصہ یہ ہم یہاں سے نکالیں گے اور اس کی جگہ یہاں پہ یہ ڈی سی چیک لگائیں گے موبائل کے چارجر والے جو جگہ ہوتے ہیں بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں بچے گھر میں ان کو بہت زیادہ جلدی خراب کر دیتے ہیں اس لئے ہم اس جگہ کا استعمال کریں گے یہ مضبوط بھی ہے اور اسے یوز کرنا بھی بہت آسان ہے انٹینے والی جگہ کو ہم ابھی باہر نکال لیں گے ہولسا کی مدد سے ہم اسے بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سراغ بہت ہی زبردست طریقے سے ہو گیا ہے ہمارے جگ کی فٹنگ بہت ہی اچھی طریقے سے بنے گی جگہ کا یہ والا پوائنٹ پوزیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے یہاں پہ ہم وائل لگا کے اس کو بھی فکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے کنیکشن کریں گے ایل فی لگا کے اس کو پکا کر لیں گے یہاں پہ اس کا نٹ نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ یہ شیٹ موٹی ہے جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا ہی شیٹ کے اندر فکس ہو گیا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کو ایل فی لگا دی ہے اس ایم پی تھری میں جو پہلی بیٹری لگی تھی وہ خراب ہے اس کی جگہ ہم یہ والی بیٹری لگائیں گے یہ موائل کی بیٹری ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے اور اس کا بیک اپ بھی بہت اچھا ہوگا یہاں پہ میں نے تین ڈائیوڈ کو پیررل کنیکشن میں جوڑ لیا ہے اکتالیس اٹالیس اس کو ہم بیٹری کی چارجنگ کے لئے استعمال کریں گے ڈائیوڈ کا استعمال میں نے صرف چارجنگ کے دوران ایلی ڈی بلنک کرنے کے لئے یوز کیا ہے تاکہ بیٹری کا کرنٹ واپس چارجنگ والی لائٹ میں نہ آئے یہ بلیک والی سائیڈ پازیٹیو ہے اور ادھر سے ہم اس کی انپٹ دیں گے یہ پازیٹیو حساب نے بیٹری کے پازیٹیو پہ لگا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو والیوں میں میں نے آپ کو ایک بلو کلر کا ایلی ڈی دکھایا تھا اس کو ہم چارجنگ پہ سیٹ کریں گے اس کے لئے اس کی یہ دو وائر ہیں یہ پازیٹیو سائیڈ ہے اور یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے چارجنگ جیک والی جو دو لائنیں آ رہی ہیں ہمارے پاس دو وائر جو آ رہی ہیں ان کا پازیٹیو ہم اپنے اس ایلی ڈی کے پازیٹیو کے ساتھ لگائیں گے اور جیک کے نیگٹیو کو ایلی ڈی کے نیگٹیو کے ساتھ لگا دیں گے ڈی کی نیگٹیو جو ہے اس کے ساتھ ریزسٹنس لگائیں گے آپ پانچ سو اہم سے لے کر ون کے تک اس درمیان کوئی بھی ویلیو کی ریزسٹنس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ چارجنگ کے جو وولٹ بیٹری تک آئیں گے وہ ڈریکٹ وولٹ ہمارے جو لیڈی ہیں ان کو خراب کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے ان کے درمیان یہ ریزسٹنس لگائی ہے تاکہ لیڈی کو کم کرنٹ ملے اور ہماری بیٹری کو پورا کرنٹ جائے کنیکشن ہمارے ہو چکے ہیں ابھی یہاں پہ تھوڑی سی ٹیپ کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس سلیپ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں میرے پاس سلیپ نہیں تھی یہاں پہ لیڈی کے کنیکشن ہو چکے ہیں اب جیسے ہی چارجنگ آئے گی سب سے پہلے لیڈی بلنک کرے گی اس کے بعد ہمارا کرنٹ جو ہے وہ سیدھا بیٹری میں جائے گا یہ پوائنٹ ہم نے بیٹری کے یہاں پہ لگا دینے ہیں یہ ہمارا بیٹری سسٹم اوکے ہو چکا ہے چارجنگ لگا کے ہم لیڈی کو کنفرم کر لیں گے دیکھیں بلو کلر کی لیڈی ہماری جلنا شروع ہو گئی ہے چارجنگ کا پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب باری آگئی ہے اس کے آن آف کی آن آف کو لگانا بہت ہی آسان ہے سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری ایمپلی فیر کی جو تارے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو بلو ٹوٹ کی تارے ہیں ان کو ہم نے ڈریکٹ بیٹری پہ لگا دینا ہے اور کسی بھی ایک تار کو سینٹر میں سے کاٹ دینا ہے نیگٹیو پہ ہم نے نیگٹیو لگانا ہے اور پازیٹیو پہ ہم نے پازیٹیو لگانا ہے یہ ہمارے کنیکشن بیٹری کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں اور چارجنگ کے بھی ہو گئے ہیں آن آف لگانے کے لیے ہم نے جو ایمپلی فیر والی سائیڈ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک تار کو ہم نے کاٹ لینا ہے تو ہم پازیٹیو کو ہی کاٹ لیتے ہیں اس سے ہمارا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور یہ ایک طریقے سے ہمارا آن آف ہی بن جائے گا ان دو تاروں کے ساتھ اب ہم نے آن آف کا کنیکشن کرنا ہے آن آف لگانے سے پہلے ہم بیٹری کو پہلے فکس کر لیتے ہیں تو ہم اس کے سپیکر کے ایک میگنٹ کے ساتھ بیٹری کو چپکا دیتے ہیں اس کا آن آف بھی ہم اس کے ٹاپ پہ لگائیں گے جہاں پہ اس کا ہینڈل لگا ہوا تھا اس سے اٹھانے کے لیے اس کو ہم نے اتار دیا ہے اس کی جگہ ہم یہ والا آن آف لگائیں گے اس کے بھی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کنیکشن کریں گے موسیقی موسیقی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آن آف کے کنیکشن بھی کر لیے ہیں اب اسے یہاں پہ فکس کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقہ سے آن آف اپنی جگہ پہ فکس ہو چکا ہے اب ہم ان تاروں کو کنیکشن کریں گے جو ہم نے آن آف کے لیے کاٹی ہی تھی ایک ایمپلی فائر والی تھی اور ایک بیٹری والی تھی ان کو ہم نے آپس میں جوڑ کے ایمپی تری ہماری گانے سنانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے اس سے پہلے ہم ایمپلی فائر کو بھی فکس کرتے ہیں ہم اسے بیٹری کے اوپر ہی الفی کے ساتھ فکس کر لیں گے فائنلی ہماری ایمپلی ریڈی ہو چکی ہے یہ اس کی چارجنگ والی لائٹ ہے بلو کلر میں ابھی اس کے پیچھے والے اس سے کو بند کرتے ہیں جو بیٹری ہم نے اندر لگائی ہے اس کی کپیسٹی زیادہ ہے اس لیے ہم یہ ایکسٹر بیٹری یہاں پہ نہیں لگا رہے تو صرف اس کی فٹنگ کو ہی یہاں پہ فٹ کر رہے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی ایمپی تری بنا رہے ہیں تو اس میں آپشن ہے ایکسٹر بیٹری لگانے کے لیے تو آپ بیٹری اس کی لگا بھی سکتے ہیں ایمپی تری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اسے پاور آن کرتے ہیں اور ایک اچھا سا سانگ چلاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایمپی تری چیک کرنے کے لیے جو سانگ چلایا تھا جب میں نے ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تو مجھے کوپی رائٹ آ گیا جس کی وجہ سے مجھے اب اس کی جگہ یہ میوزک لگانا پڑا ایمپی تری کسٹمر لے گیا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو کو کوئی اور کلپ نہیں بن پایا تو آپ سب دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اوریجنل طریقے سے میں ٹھیک طرح سے چیک نہیں کروا پایا ویڈیو پسند نہیں تیسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی